کشمیری ہندو کا نرسنہار ہوا ایسی بربرتہ ہوئے ایک ایک قتل ایک ایک ریپ ایک ایک مہا نرسنہار اتنا دردناک تھا کہ دہشت آپ آئیس آئیس کی باتیں سنتے ہونا جہادی جان ہمارے ہاں کشمیر میں دار بٹا کراتے اس کا معلوم کیا تھا وہ وہ سونتا تھا پسٹول جیب میں لے کے کہ کہاں اسے کشمیری ہندو کی مشک آئے گی سمیل آئے گی اور اس کو مار دے گا یہ کشمیر کے اندر تیس سال پہلے دیکھا دنیا نے آئیس آئیس کی جہادی پن ان کی بربرتہ آج دیکھی ہے ہم نے کشمیر کے اندر تیس سال پہلے دیکھا سروانن پریمی ایک بہت بڑے سہیتکار ان کی آنکھیں نکال دی بیٹا ان کے سامنے مار دیا وہ تھے اور وہ وہ ایسے بڑے سہیتکار جن دنوں کا قتل ہوا ان دنوں وہ قرآن شریف کا ترانسلیشن کر رہے تھے ایسے لوگ ہیں قتل بربرتہ وندہامہ کا مسکر یاد دلاؤں گا وندہامہ کا مسکر ہوا تھا کچھ لوگ پلائن کرنے کے بعد ان کو کوڑوسیوں نے یقین دلایا کہ تم لوگ واپس آجاؤ ٹھیک ہولات ہو گئے ہیں بچارے گریب لوگ جو کھیتی باری کرنے والے لوگ تھے ایک جمعوں میں کیمپوں میں تنگ آ گئے تھے رہتے رہتے کیونکہ بارت سرکار کا ان کا بارتیہ شرناتیوں کے پرتی ایسا رویہ تھا جیسے کسی جانور کے ساتھ ہو سکتا ہے پھٹے ٹینٹو میں ہم نے وہاں پہ راتیں گرے سام کے کٹنے سے ہمارے کشمیری ہندو مارے گے تو جو لوگ چلے گئے وندہامہ شب قدر کی رات تھی وہ ساری مجدوں کے اندر وہاں پہ دعائیں ہو رہی تھی پرارتنائیں ہو رہی تھی آتنگوادی آئے ایک ایک کر کے وندہامہ کے کشمیری ہندو کو اکٹھا کیا گولیوں سے بھون کے رکھ دیا اور تو اور وہاں کے لوگ وہ پڑوسی وہ گاؤں والے جنہوں نے ان لوگوں کو ورگلا کے وہاں پہ بلایا تھا انہوں نے اپنے مجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز بڑھا دی تاکہ ایک اے فورٹی سیون کی جو گونج ہیں وہ انڈین آرمی تک نہ پہنچے سرکشا کرمیوں تک نہ پہنچے اور صبح جب وہ آئے وہاں چھونے کے لئے اس نرزنہار میں ایک لڑکا بچ گیا تھا چھوٹا لڑکا اس نے اپنے آپ کو کسی طرح سے لاشوں کے پیچ کہیں چھپا دیا تھا صبح جب وہ آیا ایک شب دیوز کیا جب وہ پڑوسی رونا دونا کرنے لگے ہائے ہمارے بھائی مارے گئے اس لڑکے نے رات بر دیکھا تھا کہ یہاں پہ کیا تانڈا ہوا تھا اس نے شب دیوز کیا تھا مجھے اگیا دیجئے گا بولنا چاہتا ہوں میں آپ کے ٹی وی کے اس نے بولا خبردار کسی حرامزادے نے اسی کسی لاش کو ہاتھ لگایا کیونکہ وہ سینہ پھاٹنے کے لئے آئی تھے اس وقت پورے ٹیلویجن کے سامنے پورے میڈیا کرمی کے سامنے اس نے یہ بولا لیکن آج تک کسی میڈیا کرمی نے اس وینود کوڑ کو سمپر کرنے کی کوشش نہیں کی جو اس کا مانسک سنتولن بگڑ گیا ہم نے بہت کچھ دیکھا وہاں پہ بہت کچھ دیکھا اس لئے میں جوڑ رہا ہوں جو آج یہاں پہ شاہین بھاگ میں ہو رہا ہے یہ اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ پورا بھارت پچھلے تیس سال سے چپ ہے کشمیری ہندوں کے ساتھ نرسن آر ہوا میں تھوڑا سا باؤک ہو رہا ہوں کیونکہ جب ہم یہ یاد کرتے ہیں میں سب کو بلاتا ہوں آج ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم وکٹے مونے ہم 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 ہمارے ساتھ دروے بہار ہوا ہم آپ کو پورے ہندوستان کو جاگرت کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے پہ چپ رہے تو ہندوستان کے کونے کونے میں کشمیر ابرکائیں گے ہم کو انصاف چاہیے ہم لے کے رہیں گے تیس سال سے ہماری وجہ سے آج پورا ہندوستان کشمیر کا سٹیک ہولڈر ہو گیا آج پورا ہندوستان ہمارے لئے بولتا ہے نہیں تو نہیں تو ہندوستان ہندوستان نہیں رہ گا کیونکہ ہندوستان کشمیر جو ہے ہندوستان کی سنسکرتی کا سروت ہے کشمیر یہ تین سو ستر اور پینتیسے کے دوارہ کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ لشتہ نہیں ہے تو پلیز یہ میسیج ہے کہ اگر جو آپ کو شاہین باغ میں دکھا رہے ہیں یہ ٹریلر ہے جس کی ہم تیس سال سے بھارتیوں کو چھتاب نہیں دینا چاہتے ہیں کہ بھئیہ یہ ایسا ہونے والا تھا انیس سو سنتالیس میں جو مسلم لیگ والے جو انہوں نے پاکستان بنانے میں سمرتن کیا لیکن پاکستان نہیں گئے جانتے ہیں ان کا نعرہ کیا تھا ان کا نعرہ یہ تھا لڑکے لیا ہے پاکستان ہس کے لے کے ہندوستان یہ وہ دکھا رہے ہیں شاہین باغ میں ہندوستانی ترنگے کے نیچے کھڑے ہو کے کہتے ہیں وہی جنہ کی آواز تیرا میرا رشتہ کے اللہ 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 تو اس لیے یہ آپ کو چھتاونی ہے چھتاونی ہے کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ورگلا رہے ہیں اور ہم یہ پچھلے تیس سال سے پہلے کشمیر کے اندر ہو رہا تھا ہر جماعت اسلامی کی مجد کے اندر ہندوستان اور ہندوؤں کے پرتیے نفرت اگالی جاتی تھی imagine کریں گے انہیس جنوری انہیس سنبی کی رات کو وہ ایسی بیانک رات ہماری مانسکتہ میں ایسی بیٹھے ہوئی ہے کہ زندگی بھر نہیں بول سکتے ڈلی کی سکسیسیو سرکاروں نے کشمیر کا سٹیک ہولڈر بنایا تھا